سبھی پترکار بندوں کو نمشکات پورے اکتردیس میں عام آدمی پارٹی نگر نکائے کے چناؤں کے بعد جس میں ہم کو دس چیئرمین اور لگ بھگ دیڑ سو سواسط پارسط جیتنے میں سفلتہ ملی ہے اس کے بعد پورے اکتردیس میں ہم لوگ اپنے سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے کارکرتہ سمیلن کر رہے ہیں اس کے پہلے کئی جنوں میں ایسا سمیلن ہو چکا ہے اور آج جانپور میں بھی کارکرتہ سمیلن بہت اچھے ڈھنگ سے یہاں کے ساتھیوں نے آجید کیا ہمارا اکتردیس سے اگلے کچھ مہینوں میں ہر گرام سبھا میں ہم اپنے ادھیاکش اور پوری کمیٹی گرام سبھا کی بنائیں گے بلاوک کی کمیٹی بنائیں گے سارے پرکوستھوں کی کمیٹی بنائیں گے بیدھان سبھا اور چلے کی کمیٹی بنائیں گے اس کے بعد عبیان چلا کر جو ہمارا کارکرم ہے دلی اور پنجاب کا وہ ہم اتردیس کے گاؤں گاؤں تک پہنچانے کا کام کریں ایک پوزیپٹیو ایجنڈا کے ساتھ ایک سکاراتمک سوچ کے ساتھ آم آدھی پاٹی اتردیس میں رادنیتی کرنا چاہتی ہے اور جاتی اور دھرم کے جال میں جو یورپی کی رادنیتی جکڑی ہوئی ہے اس سے نکالنے کا ہمارا پریاس رہے ہو آجادی کے پچھتر سال کے بعد بھی جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مدر پردیس میں ایک آدھی باسی یوک کے اوپر بی جے پی کا نیتہ پشاپ کر رہا ہے آجادی کے پچھتر سال کے بعد بھی جب ہم دیکھتے ہیں سون بھدر میں ایک دلیت یوک کو چپل پر تھک کر چاٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو پھر سمان ناغرکتہ ہے کہاں گجرات کے اندر ایک بچے نے گین چھو لیا دلیت بچہ تھا اس کا انگوٹھا کاٹ لیا گیا مدر پردیس میں سمسان میں انتیم سنسکار کرنے کے لیے ایک دلیت پریوار کو سنگھرس کرنا پڑا بولن سہر میں ایک سی آر پی اف کے جوان کو اپنی شادی میں گھوڑی پر بیٹھنے کے لیے پولیس پروٹیکشن لینا پڑا تو جب آج آدھی کے پچھتر سال کے بعد اتنا بھید ہے اور اتنا اکتی اچار ہے بی جے پی کے ساسن میں تو آپ سمان ناغرکتہ کی بات کیسے کر رہے ہیں آپ آدھی باسیوں اور دلیتوں کو انسان بھی مانتے ہیں کیا ان کو اس دیس کا ناغرک بھی سمجھتے ہیں کیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باتیں بڑی بڑی ہیں بی جے پی کی کام کچھ نہیں ہے موڈی جی نے جتنے باتیں کیے تھے وہ چاہے نوکری دینے کا وعدہ ہو مہنگائی کم کرنے کا وعدہ ہو اٹھارہ کرون نوکری دینے کی بات انہوں نے کہی تھی انہوں نے مہنگائی کم کرنے کی بات کہی تھی کسان کو اس کا فسل دوگنا کرنے کی بات کہی تھی دام کرنے کی بات کہی تھی پندر آگست دوہجار بائیس تک سب کو پکا مکان دینے کی بات کہی تھی سارے مددوں پر جھوٹی ثابت ہوئی ہے بیجے پی سر کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹماتر ایک سو ساٹھ روپے میں مل رہا ہے ادرک چار سو روپے کلو ہے لہسون مہنگا دودھ مہنگا ٹیجل مہنگا پٹرول مہنگا سرسوں کا تیل مہنگا مہنگا یہ آسمان پہ پہنچ رہی ہے اور آج ایک شرمناک درست میں نے دیکھا دیوریہ میں ایک درگا پاسوان کے گھر میں اس کا تیرالیس ہجار روپے بھاکی تھا اس کے گھر کا انار اٹھا کے لے کے چلے گے اڈانی لاکھوں پر روپے لٹ رہا ہے اس سے کوئی وصولینے ہوتے نیروموڈی سے مہنگ چوکسی سے بیجے مالیہ سے کوئی وصولینے تیرالیس ہجار روپے ایک بچارہ گریب آدمی بھاکی ہے اس کے گھر کا انار اٹھا کے لے کے چلے گے یہ نیا ہے اس دیس کے اندر اس طریقے سے یہ دیس آگے بڑھے گا وشو گروہ بنے گا ایسے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک سکاراتمک راجنیتی کی ضرورت ہے اٹھا پر دیس میں اور وہ آم آدمی پارٹی دے سکتی ہے ہم لوگوں نے بجلی کو لے کے بھی کافی آندولن پچھلے دنوں کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اور مجبوتی کے ساتھ آندولن بھی کریں گے سنگٹھن کا بستار بھی کریں گے یو سی سی پہ ایک نقلی بحث مولی جی چلا رہا ہے ان کی منصہ کہیں سے دور دور تک یو سی سی لاکو کرنے کی نہیں ہے اگر ہوتی تو نو سال میں ان کی سرکار بھانگ تھا کے کیوں سو رہی تھی یہ میرا سوال ہے مجھے اتنی بات کہنی تھی آپ کا کوئی پرسپ ہو تو آپ کو ساہر کرتا سمیلت کر رہا ہے تو یہ جتی مائکرو لیویل پر آپ کی جو پرانیم چل رہی ہے یہ کیا تیاریاں چوبیس کی ہیں چوبیس میں ہم چناؤ کتنی سیٹوں پہ لڑیں گے کہاں لڑیں گے نہیں لڑیں گے یہ پارٹی کا راستی نیتو تو تیہ کرے گا گڑ بندر میں لڑیں گے یہ ساری چیزیں پارٹی کا راستی نیتو تو تیہ کرے گا لیکن سنگٹھن تو اتنے تدیس میں چاہیے اور اس کے لیے ابھی جیسے نگر نکال کا چناؤ ہوا ہمارے دس چیئر میں جیتے دیر سو پار ست جیتے تو ہم اپنے سنگٹھن کی تیاری کر کے رکھیں گے چناؤ کا جب بھی جو اعلان ہوگا ہم لڑیں گے مجھوٹی کے ساتھ دیکھیں ہم نے پٹنا کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی پٹنا میں اس میں ہم نے صاف طور پر کہا تھا کیجریبان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ جو کالا ادھیہ دیس ہے اس پر اپنی استطیقی اس بسٹ کیجئے تو کانگریس پارٹی نے سارے لوگوں کے سامنے جتنے بھی دل وہاں موجود تھے سب ہی پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے کیونکہ نفیس کمار جی نے میٹنگ بلائی تھی باقی لوگ اس میں شامل ہوئے تھے تو سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ جب سنسط کا ستر شروع ہوگا اس کے دس دن پندرہ دن پہلے ہم اپنے سمرتن کا اعلان کر دیں تو اب کانگریس پارٹی نے